جس تا آج کل وہ ٹوپی مسجد سے لے کے پہنی نماز پڑی ٹوپی رکھ کے چلے گئے ہم نماز بھی رکھ کے وہیں چلے جاتے ہیں ہم نے سجدے کو سجدے کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے سجدہ کیا ہوتا تو چھاتی تان کے اکڑ کے کبھی بھی نہ چل سکتے ہم کہہ کے آئے ہیں سبحانہ ربیالعالہ روزانہ دعا قدود میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَوْ وَنَتْرُوْكُوْ مَنْيَفْجُرُوْكُ یہ روزانہ کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کا نافرمان ہے جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے جو فاجر ہے جو فاسق ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ روز ہم اپنے اللہ سے اہد کرتے ہیں اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو جس کی نفی کی گئی تھی اسی قبیل کا شخص نظر آیا تو ہم نے سیلوٹ کر دیا تو پھر ہم نے اپنی نماز کو سمجھا ہی نہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے یہ آگاہ نہیں ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز جانتے نہیں ہیں نماز کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے تو جب سجدے میں کہہ دیا اور خود اجز کے انتہائی مقام پر ہیں تو پھر اس کے بعد اکڑ کے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم نے سبحانہ ربی العالی کہا تو کہا سب بے حسم ربک العالی اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے اللہ زی خلقہ اللہ اکبر وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی تم اس کے نام کی تسبیح بول رہے ہو تو یہ کوئی احسان نہیں اس پہ کر رہے تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کی تسبیح بولو تمہارا رب ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے دیکھو تمہارا اور اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے کہ وہ تمہارا خالق لگتا ہے یہ کتنی بڑی محبت ہے تمہاری اور اس کی اور کتنا گہرا ربط ہے تمہارا اس کا کہ تم اس کی مخلوق ہو اور وہ تمہارا خالق ہے اور جب مخلوق اور خالق کا اتنا گہرا ربط ہے تو پھر اس کی تسبیح تم کیوں نہیں بولوگے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ماں سے جو اولاد محبت کرتی ہے اور اس کے حق ادا کرتی ہے تو وہ کیوں نہیں کرے گی ماں نے پیار اتنا دیا ہے اور ماں بیٹوں سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے دکھ جھیل لیتی ہے تکلیفیں سہ لیتی ہے بیٹوں کے بیٹیوں کو پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی خود گیلی جگہ پہ لیٹتی ہے بیٹے کو خوش کی جگہ پہ لٹاتی ہے اولاد سے ماں کا اتنا پیار کیوں ہے تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے میری طرف توجہ کیجئے گا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا اور ماں کے اتنے حق ہیں اولاد کے ذمہ تو خالق کے کتنے حق ہوں گے تو وہ کون سا بدبخت ہوگا جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرا خالق ہے اور پھر اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوگا چونکہ وہ خالق لگتا ہے اس نے تمہیں خلق کیا ہے دست قدرت سے بنایا ہے تم کیوں نہیں اس کی پوجہ کروگے تم اس کے حضور پہشانی کیوں نہیں جھکاؤگے اس کی تصویر تقدیس کیوں نہیں بولوگے اس کے نام کے ترانے کیوں نہیں پڑھوگے وہ تمہارا خالق لگتا ہے دیکھیں اگر آزا میں توازن نہ ہوتا دو ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا کر دیا جاتا ہے تو بتاؤ چھوٹ کا جوان جوانی رانہ ہے لیکن چلتا ہے تو لگڑا کے چلتا ہے سارا حسن زائل ہوگے دو آنکھوں کی